بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس پیٹے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیروفت سے ہوں گے آج بیسیکلی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ قسم کے جو ہرگی سائٹ سپریئرز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیپ سیکس پریئر ہے بوم سپریئر ہے یا دوسرے سپارٹ اپلیکیشن کے لیے جو سپریئرز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سپریئرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا یہ دیکھیں گے کیسے جو پاٹسان میں تو ویسے بیسیکلی جو ہوتی ہیں وہ یعنی زیادہ در لیکوڑ فارمولیشن والی ہوتی ہیں مگر دنیا کے اندر یعنی کے فارمولیشن کے اندر بھی ہر بیسائیڈز یوز ہوتی ہیں تو ان کی تھوڑا سی اپلیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے جو سٹیمی گھر بیسائیڈ ہے یہ جو ہماری کنٹیکٹ ہر بیسائیڈ ہے ان کے لیے کونسی نوزل اچھی ہے بیسیکلی ایم ایڈ ڈی اینڈ آف ٹوڈیس پریکٹیکل تھوڑا سا پوزی نہ ہو جائے کون کون سے جو سپریئرز ہم یوز کرتے ہیں ویڈز کو کل کرنے کے لیے ویڈز نہ صرف ہماری کراپ لینڈز کے اوپر ہماری پرابلم کرتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے روڈز ہیں گیس پائپ لائنز ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی افیکٹ کرتی ہیں کافی ایسی بشی ویڈز ہیں یہ ہماری سوی جو نورڈن گیس پائپ لائن ہے یا سوڈن گیس پائپ لائن ہے اس کو یعنی کہ ایسی بلوچسا میں ایسی ویڈز ہیں اس کو برسٹ کر دیتی میرے جو سپروائزر ہیں ڈاکٹر آسف تنویر صاحب آج کال یعنی کیونکہ پاس چارج ہے ویسی یو ایف کا پھر ان کی ریکممینڈیشن سپے انہوں نے یہ تھا کہ جو بوشیز وغیرہ ڈیفرنٹ جو گیس پائپ لائنز کو ڈسٹر کرتی تھی وہاں انہوں نے اپلائی کروایا تھا ان کے اوپر سورنجیس کے ساتھ ہوتی نا سورنج جس طرح ہم لگاتے نا اس طرح انجیکٹ کروائی تھی انجیکٹ تو ان کی روٹس اتنی سٹرانگ تھیں کہ وہ پائپ لائن کو برسٹ کر دیتی اس طرح ایک سرو کا درکھ آپ نے اپنے سکول لائپ میں دیکھا ہوگا یہ نا سعودی رب میں بہت زیادہ لگے تھے اور انہوں نے وہاں نقصان یہ کیا یہ نا جو سیویج لائنز کو بھی پھاڑ دیتے ہیں اب دیکھو سیمنٹیٹ پائپس ہوتے ہیں تو یہ ان کو بھی برسٹ کر دیتے ہیں ان کی روٹس بیسکلی ہر بیسائیڈ کی سپریئر کے حوالے سے بیٹے ہم دیکھیں تو ٹو بیسک ٹائپ آف جو ہے اپلیکیشن یوز ہوتی ہیں اس میں لیکویڈ سپریئر ہیں یا ہمارے گرینولر سپریئر ہیں اب یہ تھوڑا سا آپ کے آپ کو دکھانے کے لیے فار اگزیمپل ہم کوئی ایریا ہے وہاں ہم سپریئر کرنے لگے ہیں اور فار ایزیمپل نون سیلیکٹیو ہر بیسائیڈ ہم اپلائی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ساری ویجیٹیشن سی ختم ہو جائے اور اگر ہماری نوزلز ہی ٹھیک نہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا ہوگا پیچی کنٹرول ہوگا اب یہ یہاں کنٹرول ہوگا یہ جگہ کنٹرول نہیں ہوگی ابھی تر نون سیلیکٹیو ہر بیسائیڈ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیچیز کے اندر کنٹرول ہوگا باقی کنٹرول نہیں ہو تو اگر ہم پروپر ہم اپنی نیڈ کی مطابق اپنا جو ہر بیسائیڈ سپریئر کو سیلیکٹ نہیں کریں گے اس کی نوزل ٹائپ کو سیلیکٹ نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ بیٹے یہ نکلے گا کہ مس اپلیکیشن کے اندر اس کا ریزلٹ نکلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا سولو سپریئر ہے یہ بیٹری اوپریٹیڈ ہوتا ہے انجن اوپریٹیڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ سپریئر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے کمپریسر ٹائپ سپریئرز بھی ہیں آویلیبل ہیں تو بیسیکلی ہم فولیر کے اوپر سپریئے کرتے ہیں سوائل کے اوپر سپریئے کرتے ہیں جو ہمارے گراسی لانز ہیں اگر فارجمپل ادھر کوئی سویڈز سپریئے کرنا پڑتا ہے سپورٹ سپورٹی سپریئے بھی کرتے ہیں کہ فارجمپل کوئی دیوار ہے جس کے ساتھ کوئی ویڈز گروپ کر گئی ہیں یا کس کوئی اور ایسا پیچ ہے جہاں سپورٹ اپلیکیشن بھی کرتے ہیں ویلسے اب ورڈ وائٹ تو دنیا کے اندر تو بیٹے پریسیجن اگری کلچر میں کام ہو رہا ہے تو اب تو ایسی مشینری ایسی پریسیجن اگری کلچر کے اندر ایسی مشین ایکوپمنٹ بھی آگئے ہر بھی سائید ایکوپمنٹ بھی آگئے سینسر پیسٹ ہے جہاں ویڈ ہوگی صرف وہیں سپریئے ہوگا یہاں ویڈ نہیں ہوگی وہاں سپریئے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو ہماری ہر بھی سائیڈز ہیں یہ بہت زیادہ انجوریس ہیں فار آور ہیلپ ایک کمپنی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا منسنٹو جوب نہیں رہی اب تو باہر نے اس کو یعنی کے پرچیز کر لی ہے منسنٹو نے راؤنڈ اپ ہر بی سائیڈی سیم گلایفوس کے نام سے جس کا یعنی کہ آپ سمجھ لیں پہلی دفعہ دنیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کر رہا ہے یہ راؤنڈ اپ کے نام سے تو ان کا اس ٹیم تو کلیم یہ تھا کہ جیسے ہی یہ ہر بی سائیڈ سوائل پہ جاتی ہے بلکل ان ایکٹیو ہو جاتی ہے ویڈ سوکل کر دیتی ہے اس کا سائل کے پر کوئی امپیکٹ نہیں آتا مگر جب یعنی کہ ریسرچ ہوئی اور سائنٹسٹ نے کام کیا تو دیکھا یہ آتا یہ تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم گلایفوس سائل پہ اپلائی کرتے ہیں تو جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں خاص طور پہ مگنیشیم اور ملبرنم یہ ان کو زمین میں فکس کر دیتی ہے پلانٹ اس کو اب ٹیک نہیں کر پاتے اس کی بعد میں پھر یہ کافی مل مند سنٹر پہ کیسیز غیرہ بھی یہ ویڈ سو یعنی کہنے کا مقصد ہے جو بھی ہر بی سائیڈ ہے بیسیکلی کیمیکل ہے تو ہم تو ویسے بھی یعنی کہ بیسیکلی سکورس کا نام تو اس کورس کا تو نام ہی ایک راپ ہر سائیڈ ہم نے ہر سائیڈ کی بات کرنی ایسے اگری کلچر گریجوٹ ایسے اگری کلچر گریجوٹ ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی ہمارا کیمیکل ہے آپشن ہے یہ شوڑ بی دا لاسٹ آپشن تو سنسر بیس ٹیکنالوجی سے یہ ہے کہ آپ کی وہ انوائرمنٹ فرینڈلی مینیموم سوڑے ہوگا کاسٹ افیکٹیو بھی اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی اچھا بیسیکلی ہم نے جو اپنا ایریا کرنا ہے اس میں ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ایون ویٹنگ آف انٹائر سرفیس ویدھ نو ایری اپ انٹینس کنسلنٹیشن یعنی فارم سپری ہو کہیں دو دفعہ سپری نہ ہو جائے بیسیکلی جو ویڈز کے اندر رزیسٹنس بھی بیٹے ایسے آتی ہیں اوہر ڈوز سے ٹھیک ہے اور کہیں انڈر ڈوز کہیں اوہر ڈوز اس سے پھر ایشوز آتے ہیں اور فرن رکمینی ٹو کٹ اپلیک اپلیکیشن ریٹ انہاپ انکور ایڈیا ٹوائس ٹھیک ہے دو دفعہ سپری کر لیں اپلیکیشن رہاپ ریٹ آف کر کے تاکہ پروپر ویٹنگ کو جو ہمارا کیمیکل ہے وہ سپری بل لیکوڈ ہے وہ اپنے سائٹ آف ایکشن پہ موسٹ رکمینڈیڈ ایڈوز سپریئنگ ڈاپولی جیسے ہم آج ڈالیوٹ کر کے دیکھ سپری آتا ہے اس کو دو سو لیٹر پانی مکس کرنا ہے ایک سو پچیس لیٹر پانی مکس کرنا ہے تو ہم اس طرح سپری کرتے ہیں اور بھی یہ ہوز انڈ سپریئر دیں یہ ہینڈ ایڈ سپریئر دیں کمپریسڈ ایر سپریئر دیں جس سے جو جو میں نے آپ کو پڑھا دیکھا تھا پہ ایریس میں کمپریس کرتے ہیں اس کے بعد اس سپریئر کرتے ہیں اگر یہ یونی فارم نہیں ہوتے نیفسیکس پریئر ڈے انیسی کلی یہ ہینڈ ہیلڈ ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ سے وہ آدمی اس کو یعنی پاپپنگ کرتے ہیں دوسرے ہاتھ سے سپریئے کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہاتھ انسان کے بزی ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے سپریئے لین پکڑی ہوتی ہے کہ وہ سپریئے کو اچھی طرح پلانٹس کو بیٹ کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے پپ کر رہے ہیں تو تو تھوڑا لیبوریس بھی ہوتا ہے اور سپری بارٹلز چھوٹے ریا پہ کوئی سپارٹ اپلیکیشن کے لیے سپری بارٹلز کی جاتے ہیں اور لیب ٹرائلز کے لیے بھی سپری بارٹلز کی جاتی ہیں اچھا اس میں ہینڈ کین پم سپریئر آ جائیں گے بیک پیک سپریئر کے اندر پھر اگر یہ اوورال دیکھیں تو اس میں سپریئر بھی آ جائے گا سولو سپریئر بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹری اپریٹیڈ جس پریئر ہیں وہ آ جائیں گے بوم سپریئر کے پھر ٹریکٹر اپریٹیڈ ہیں اور بیسیکلی یہ ایریل سپری بھی بیٹی کیا جاتا ہے ہر بیسائیڈ کے حوالے سے بھی کیا جاتے ہیں مثال کے دور پر ہمارے ملک میں تو تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو سکسٹی فائل پرسنٹ ہی ہمارا ایریا وہ رینج لینڈز ہیں اور رینج لینڈ بیٹی بیسیکلی وہ ایریا ہے جہاں ہمارے باس کنسٹرینٹس ہیں مشینی آویلیبنی زمین فائل کی ٹوپوگرافی یونی فارم نہیں ہیں ٹپیں ہیں انچی نیچی سائل ہے ٹھیک ہے وہاں پروپ پروڈکشن نہیں کر سکتے پہ یا پانی کی ایویلیبیٹی کم ہے تو زمین بھی ان لیول ہے واٹر ایویلیبیٹی بھی نہیں ہے تو پھر وہاں خدر و گھاس وغیرہ ہوگاتے ہیں دنیا تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رینج لینڈز کو منیج کرتے ہیں رینج لینڈ کو مینیج کیسے کرتے ہیں آرٹیفیشل سیڈنگ کرتے ہیں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوئیں کو درتی گھاس ہوگاتا ہے تو وہ ہم آور گریزنگ کروا دیتے ہیں جو ایسی جو سپیشیز ہوتی ہیں جو اینیمیلز لائک کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ایسی جو سپیشیز جن کو اینیمیل لائک نہیں کرتے وہ ہمارے رینج لینڈز میں ان کی پاپلشن میں بڑھ جاتی ہے تو دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ ان نون جو ایسی سپیشیز جو لائک نہیں کرتا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بعض وقت یہ جو ہمارے رینج لینڈز کے اوپر بھی ایریل سپری کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہ ویڈیٹیشن جو ہمارے لیے کسی فائدہ ہے کہ نہیں اس کو کنٹرول کیا جائے اور وہاں آرٹیفیشل سیڈنگ کر کے نیوٹیشیس ویڈیوٹیشن کی جائے تاکہ جو لائف سٹاک ہمارا اس کو گریز کرے وہ بیماریوں سے بھی نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اچھی پروڈکشن بھی دے ایسی میں آپ کو بتاتا چلوں مثال کے طور پر بٹے اگر ایٹسٹ ہے ایٹسٹ ہے ٹرائنثما پارچلاکسٹرم ایک بٹی کامن ویڈ ہے اگر جانور ایٹسٹ کو زیادہ مقدار میں کھا لینا تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس میں نائٹریٹ وائزنگ ہو جاتی ہے اور اس کو یعنی کہ اس کا ڈیجسٹرم خراب جاتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں اس طرح ایک ویڈے سولانم نگرم مکو جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ جانور خاص طور پر بھیڑ بکی ہیں زیادہ مقدار میں اس کو کھا لیں تو وہ میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ویڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں لے لی اور یہ کافی زیادہ کومن ہے اس کو اگر زیادہ کنیوم کر لے جانور تو اس سے بھی نائٹریٹ پائزنگ ہوتی ہے بعض کا جنگ پیٹل ابارشن ہو جاتے ہیں تو اس کافی ایشیوز آتے ہیں تو اس ویسے ہمیں ویڈز کو منیج کرنا پڑتا چاہے وہ رینج لینڈ میں ہوں چاہے وہ ہماری کراپس میں ہوں یا ہمارے لانز میں ہوں مثال میں ایک زمپل دیتا ہوں پارتھینیم ہے پارتھینیم دیکھیں یہ آپ کی بارڈی کو ٹچ کر جائے ریشز ہو جاتے ہیں اچھنگ سٹارٹ ہو جاتی آپ پارش میں سوسنے لگ جاتی اچھا اس میں پھر ہائی پریشر سپریئرز ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایریل سپری میں گرینولر یا دوسرا لیکوٹ سپریئے ہو سکتے ہیں اچھا سپریئر کمپوننٹس میں کیا کچھ ہوگا میں بسکلی ٹینک ہوں گا جس میں ہم نے وہ لیکوٹ کا مکسچر ہے یا گرینولر رکھے ہیں اس کا پھر پامپ ہوں گا سٹینر ہو گا جو اس میں کو ریشڈیوز ہیں اس کو سٹین کرے گا ایجیٹیشن جیسے آپ آپ نے دیکھو گا نا ہم دوسوالی مدھانی ہوتی ہے اسی طرح نیپسک سپریئر میں تو نہیں ہوتا مگر جو اچھے سپریئر ہیں ان میں ایک ایجیٹیٹر لگاؤتے ہیں وہ کیا کرتا ہے سپریئے پر لیکوٹ کو گھوماتا رہتا ہے تاکہ جو سپریئے پر لیکوٹ نوزل سے باہر جا رہا ہے وہ یونیو فارم ہو ایسے نہ ہو کہ فارزیمپل ہم نے کوئی فارملیشن لیے ویٹ اپل پاؤڈر ہر بھی سائیڈ جو تھی وہ پاؤڈر فارم میں تھی اس کو ہم نے سلوشن بنائے ہے اسے اپنے سپریئر میں ڈالے اگر وہ تھوڑی تھیر پڑی رہے گی تو پاؤڈر تو نہیں چھے بیٹھ جائے گا تو ایلٹی میٹلی کیا ہوگا کہ افیکٹیو سپریئے نہیں ہوگا تو اب جو اچھے بڑے جن بوم سپریئر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر تو بھی پیدا ایجیٹیٹر لگا ہوتا ہے جو پراپر اس لیکوٹ کو مکس کرتا رہتا ہے تاکہ ہر ڈراپ میں جو ہر بھی سائیڈ کی کنسٹریشن ہے وہ پراپر ہو آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا تو سینسر بیسٹ اس میں اگر جو اب نے یہ یعنی کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو سینسر بیسٹ پریئرز اب آ رہے ہیں یعنی پاکستان میں تو نہیں بیٹے کینیڈا وغیرہ کے اندر اچھا ادھر یعنی کہ وہ پھر اس کے اندر وہ بیسکلی جی پی ایس اور جی ایس سے گائیڈڈ ہیں ٹھیک ہے ان کی یعنی پرسائز لوکیشن ہے اس میں جو مونیٹر کرتے ہیں یہ ویڈ ہے اب ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ریموٹ سینسنگ ریموٹ سینسنگ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن گیادر کر رہے ہیں اسی تنا یہ سینسر بیٹے کام کرتے ہیں کہ ان سینسر سے جب ریز نکلتی ہیں ویڈ پر پڑھتی ہیں فارجمپل گندم پر پڑھیں گی اور ریز واپس آئیں گی ان کی ویولیند ہوگی ٹھیک ہے اگر وہی جڑی جو ریز ہیں وہ لیلی کے بودے پڑھیں گی یا باطل پڑھیں گی واپس آئیں گی ان کی ویولیند مختلف ہوگی تو اس ڈیفرنس آف ویولیند پر یہ سینسر انلائز کرتا ہے کہ یہ ویڈ ہے اس کی بیس پہ سپری کرتے ہیں سیسٹر بیشن سسٹرم ہیں نوزلز ہیں پامپ ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں رولر پامپ ٹھیک ہو گیا یہ ڈیفرنٹ قسم کے پامپ کے نام ویسے آپ کو آنے چاہیے سینٹریفیوگل پامپ ہوتے ہیں سینٹریفیوگل پامپ جنہوں نے روٹیٹ کر کے پریشر بنانے ٹھیک ہے ڈائیفرام پامپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈائیفرام پامپ ہے یہ روٹی کمپریسر ٹائپ ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کو اگزمپل دوں جس طرح ہم ہوا نہیں بھرواتے کسی یعنی کہ یہ آپ کو یہ جو پاپ نظر آ رہے ہیں یہ دن ہم نے با فلاک ٹینک میں بھی لگایا ہوئے یہ ڈائیفرام پامپ ہے جس سے آپ ہوا نہیں بھرواتے یعنی کہ جو گاڑیوں کار کے ساتھ تو ایک پامپ ہینڈل ہم پرچیس کرتے ہیں تو اس کو ڈائیفرام پامپ کہتے ہیں اس کے بعد پسٹن پامپ یہ کمپریسر ٹائپ پامپ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہیں بال جگہ وہ کمپریسر کو بھی ہوا ایزا یعنی کہ ایر سوس کے طور پر اس کو بھی یوز کرتے ہیں کمپریسر کو پسٹن پامپ پسٹن اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو اس سے ایر پریسر بھانتا ہے تو اسے ایر پریسر کو یوز کرتے ہیں سپری ایپل لیکوڈ کو سپری کرنے کے لیے لیے ویدن نا یونیٹ ایری ایریکوائرڈ ایریہ تو اس میں سکویز اور ہو سپریئر اور اس طرح جیسے انجیکٹر میں نے بتایا پلانٹ کے اندر ڈیکٹ انجیکٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیپسک سپریئر ہے اس میں ہم ایر کو کمپریس کریں گے ٹھیک ہے یہ سلنڈر ٹائپ ہے مگر ایک یاد رکھیں کہ جو یہ والے سپریئرز ہیں نا بیٹے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں یونیفارم سپریئر نہیں ہوتا کچھ ایسے ہیں کہ یہ اس میں ہم نے جس طرح آپ گھروں میں نہیں ہم ڈیفرنٹ بوڈی سپریئرز وغیرہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یا سپریئے والے پینٹ یوز کرتے ہیں اب یہ کمپریسٹ ایر سپریئر ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اس میں سپریئر لیکوٹ بھی اور آلڑی گیس بھی فیل ہوئی ہے جس میں کیوں ہوتا کہ شروع شروع میں کیونکہ ہوا کا پریشر تیز ہوگا تو سپریئر ٹھیک ہے گی مگر جب یہ اس میں کمپریسٹ ایر کم ہو جائے گی نا اینڈ پہ تو وہ پھر کنسٹریشن یونی فارم نہیں رہتی اس کے اندر این فارم کیسے رہتی ہے اس میں کنٹینوسلی پمپ بار کرتا رہتا ہے کنٹینوسلی آپ کو وہ ایر پریشر ڈیولپ کرتا رہتا ہے اس میں کیوں گا شروع میں تو پریشر جیسے ہم پارنج پہ گھر میں گیس والا سرنڈر یوز کرتے ہیں شروع جب نیاں ہوتا ہے تو وہ اس کا یعنی کہ وہ صحیح بھر کر رہا ہوتا اس کا فلیم ٹھیک ہوتا ہے اور جیسے پیٹے پھر اینڈ پہ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی اسے گراتے ہیں کبھی کیا کرتے ہوں پریشر کم ہو جاتا ہے نا تو اسی طرح یہ پھر یونی فارم سپریئر نہیں ہوتی اس اینڈ پہ اچھا اس کے بعد جو نوزلز کا ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کیا تھا یہ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں نوزلز کو سپریئرز کے ساتھ اس میں بیسکلی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے زہادہ جو نوزلز ہمارے ملک میں استعمال کی جاتی ہیں وہ فلیٹ فین نوزل ہے اور ٹی جیٹ نوزل ہے ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہ فلیٹ سپریئے کے لیے فلیٹ فین کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں بیسکلی ڈریفٹ ریڈکچن کے لیے سائٹ پہ یہ بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں سپریئے نہ جائے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ پیر فلیٹ فین یہ ڈریفٹ ریڈکشن والی یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ والا ہے کہ ارد گرد نہ جائے سپری نیچے کو ہو ٹرپو ٹائپس ہیں بس ان کے میں آپ کو بتاؤنے چاہیے ہرپس آئیڈ سپریئے کے لیے فلیٹ فین پی جائے نوزل جوز کی جاتی ہے اچھا اب یہ دیکھیں ہم نے لازل اچھا تھا کہ تھرٹی فائی پٹسینٹ تھرٹی سکس پٹسینٹ آور لیپنگ ہونی چاہتی چاہیے سپریئے کی تاکہ کنٹرول اچھا ہے اگر یہ اوبر لیپنگ نہیں کروائیں گے نا تو جو یہ کونے ہوں گے جہاں یہاں کم آئے گی یہاں کنٹرول نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے یہ ساری ہم نے ٹرپو ٹوین جیٹین کے نام آلڈی پڑے میں تو کنٹیکٹ ہرپس آئیڈز وہ ہوتی ہیں جو صرف اسی پارٹ کو کنٹرول کرتی ہیں جہاں وہ سپریئے ہوں اور ٹرانس یا سسٹیمک یا ٹرانسیمک ہرپس آئیڈز وہ ہوتی ہیں جو لیپ سے ابزار ہو جاتی ہیں اور پودے کو جڑوں تو خوش کر دیتی ہیں ٹھیک ہے زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل تو ہرپس آئیڈ کون سی ہے سسٹیمک یا ٹرانسیمک ہرپس آئیڈ ہمارے لیے بینیفیشل ہے کیونکہ یہ کافی دیر پا کنٹرول دیتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ اگر مس اپلیکیشن اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا پراپر کہیں کنٹرول ہو گیا کہیں نہیں ہوا کہیں پراپ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے یہ اس طرح کا تو اس کے یہ پریشر وغیرہ کا ٹھیک ہے یہ ایک سٹی جیٹ نوزل ہے ٹھیک ہے تو آج تو ہم نے بیسیکلی اس کو یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ہم نے بیپ بھی پڑی تھی ٹھیک ہے تو اس کی سپیسنگ بھی ہم نے دیکھا تھا ٹونٹی جنس کی سپیسنگ ہونی چاہیے تاکہ جو آپ کے جز پری ہے وہ ty ڈیمیز پر کرے یہ اچھا کنٹرول دے تو اب ہم نے کبریج کس پر ڈیٹرمنٹ کرے گی ہم نے کیسے کبریج کے وہ ہر سی سیسٹیم ہی کنٹیکٹ ہے جو کنٹیکٹ ہے بیسائٹ ہے اس کو تو ہم نے پراپر پودوں کو گیلا ویٹ کر دینا کیونکہ اس نے صرف اسی جگہ کنٹرول کرنا جہاں وہ پڑے گی ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ہمارا ٹارگٹ سائل بھی ہو سکتی ہے کہ سائل کے اوپر فار اگزیمپل ہم کروپ لگانے جا رہے ہیں کوئی ہم نے پرمننٹ بیٹس بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹس کے پر اب نئی کروپ لگا کنٹرول کریں گے کوئی ہم نے فاڈر لگایا ہے ہمارا اس کے اندر کو ویڈس کو کنٹرول کرنا ہے تو بسکلی ایک ٹرم آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپری ڈریفٹ سپری ڈریفٹ بسکلی کہا ہے کہ سپری ڈریفٹ بیٹے یعنی کہ سپری ہوا کے ساتھ اس کے ویپر ایک جگہ سے دوسری کا چلے جاتے ہیں اور باز ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فیلڈ کے اندر براڈلی ویڈس کو کنٹرول کرنے کا سپری گئی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کون کے کون کے کون کراپ ہم نے لگائی ہوتی ہم نے ایٹرازین کا سپری کر دیا ہے ٹھیک ہے ایٹرازین آپ کو پتا ہے یہ براڈلی وغیرہ ویڈس وغیرہ کنٹرول کرے گا نو ڈاؤٹ اس ہمارے کھیت کے ساتھ والے کھیت کے اندر کسی نے کپاس لگائی ہوئی ہے ابھی کپاس لگائی اگر ہوا چل رہی ہے ویپرز ادھر جائیں گے تو کس کارٹن بے شک بودھے خوشک جلے نا مگر وہ یعنی کہ جو ویپرز کی ذریعہ وہ ہر بھی سائیڈ جب ایبزار ہوگی تو اس کا ایمپیکٹ آئے گا پلانٹ سٹریس میں جائیں گے میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں تو بسیکلی اس میں ہم نے یعنی کہ اس کا پریشر کنٹرول وال اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے تاکہ دو سپریے کا یونی فارم پریچر دیا جا سکے تو اس کے اندر آج کے لیے اتنا ہی بیٹے اس حوالے سے جو بھی اگر آپ کوئیسن ہے تو آپ کر سکتے ہیں باقی وہ گرینولر سپریئرز وگرہ وہ پھر ہم نیکس کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں جی بیٹے کسی پھونے کے کوئی قیسین ہے تو آپ کر سکتے ہیں میرے قیسین ہے ہاں جی زہیب ایک تو آپ کے آواز تھوڑا سی کلیر نہیں میں آپ کو آپ مجھے جو آپ کے قیسین سمجھ آئے وہ یہ آیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یعنی کسی کے لیے نہیں کر سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو رکمنٹ نہیں کریں گے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمپنیز اتنا یہاں تک کلیم کرتی ہیں کہ یار جی ہم نے یہ ہرپی سائیڈ بنا دی اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی ہرپی سائیڈ ہیں اس کے لازمی لازمی کوئی نہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس لازمی آتی ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہم نے نون کراف فیلڈ ہیں یا جو جس طرح کوٹن کے اندر بھی ہمیں بعض وقت شیل لگا کے سپری کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ کہ ہم کوٹن کے اندر اگر ہم سپری کرتے ہیں تو جو پاکستان میں آئی ہوئی اس کے پر سپری کریں ویسے اگر آپ میرا جو پرسنل ایکسپریرنس جائی ہے کہ ہم بے شک شیل لگا کے بھی گلای فیسٹ کو سپری کرتے ہیں نا تو اس کا ایمپیکٹ کراپ کی گروت پہ آتا ہے کہ کراپ کی گروت تھوڑا سا سٹریس میں آ جاتی ہے تو اس میں کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ہم نے گلای فیسٹ کو یوز نہیں کرنا یا یہ نہیں کرنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کمپنی اس کا کہتی تھی کلیم کرتی تھی کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا نقصان ہے کہ یہ آپ کے کو بائن کر دیتی ہے تو اگر ابھی کبھی کراپ میں فیل میں کوئی کراپ نہیں ہے نان کراپ لینڈ ہے تو وہاں آپ اس کو ایسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایسے کسی اور کا پیٹی کوئی قیسٹن ہے جی علیہ السلام جی حافظ کوئی قیسٹن نہیں ہے چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک ہے پھر کوئی قیسٹن نہیں تو اپنا بیٹے خوب خیال رکھے گا ٹھیک ہے تو آئی ٹھینک اللہ میں سب ہی تک تو ورک نہیں کر رہا تو نوٹس اگر میں آپ سے شیئر کر لوں گا ویڈیو لیکچری در اپلوڈ کر دیتے ہیں ایدھر نہ وٹس اپ کے ویو پر در میں زوم لنک شیئر کر دوں گا یوٹیوب کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ